آج میں اپنے پرگرام کا آغاز سٹوری سے کرنے والا ہوں اس کے بعد پھر قوم یود سے مجھے قوی امید ہے کہ آج مجھے انڈیا کا ایجنٹ رو کا پروردہ ثابت کر دیا جائے گا لیکن سانو کی دشمن وہ دشمن جس کو شاید صرف میں ہی اپنا دوست مانتا ہوں بھارت نے ایک ایسا عوام دوست قدم اٹھایا ہے کہ شاید ہمیں بہت پیچھے چھوڑ دیا کورونا کے پیش نظر بھارتی عراقی نے پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں تیس فیصد کمی کر دی گئی ہے اور سب سے زیادہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ کمی کوئی ایک دو ماہ کے لیے نہیں بلکہ پوری ایک برس کی مدد کے لیے بھارتی پارلیمنٹ نے بھارتی صدر نے منظور کر لی ہے جبکہ بھارتی پارلیمنٹ نریندر موزی کے دیش کے بلکل برعکس اس ایک ملک میں جس کا میں باسی ہوں جس پر مجھے ناز ہے جس پر مجھے فخر ہے الحمدللہ جس کے اندر میرے بزرگوں کی ہڈیاں سمع الحمدللہ دفن ہیں اور جہاں میں بھی پیوند خاک انشاءاللہ العزیز جب کبھی بھی ہوا ہو ضرور جاؤں گا اسے ایک مملکت میں تبدیلی آ جانے کے باوجود نہ ہی ہماری پارلیمنٹ کو نہ ہی پارلیمنٹ کے چیمپینز کو نہ ہی ہمارے وزرائے مملکت کو نہ ہی ہمارے کوئی اور تیس مار خانوں کو کوئی خیال ہے کہ اس قسم کی کوئی حرکت ہی کر گزریں جب کبھی معاملہ ہوتا ہے تنخواہوں میں اضافے کا بڑھوتری کا تو نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی ہو یا کوئی اور جماعت سب مل کر کے ایک ہی دسترخان پر وہ کچھ کرتے ہیں جس کا کوئی انشتان گمان بھی نہیں کر سکتا لیکن جب بات ہو عوامی مفاد کی اس میں کچھ کرنے کی تو پھر بڑے معاملات ہو جائے کرتے ہیں جو چل رہا ہے چلنے دو فارمولا لاغو ہے رہنام سائیں کا میڈم یہ مجھے بتائیے بھارتی وزیراعظم نے عراقین پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں تیس فیصد کمی کی ہے اور یہاں میرے ملک کی جو ایک خبر ہے وہ مجھے بتاتی ہے کی وفاقی کا بھینا میں رد و بدل کے بعد اب تعداد جو ہے وزیروں اور مشیروں کی وہ سیتالیس ہو گئی ہے میڈم یہ دونوں خبریں ایک دوسرے کا بالکل الٹ بالکل متضاد نہیں ہے جو خبر پاکستان سے جاری ہونی چاہیے تھی وہ ہندوستان سے جاری ہو رہی ہے کیا کہیں گی نورک عارفین دیکھیں یہ میرے خیال میں آج کل کی ہی بات ہے کیونکہ ہمارے پنجاب اسیمبلی میں تو تمام جو ہمارے ممبران ہیں انہوں نے پورے اپنے مہینے کی جو تنخواہ ہے وہ ڈرنیٹ آلیڈی وہ کر چکے ہیں اور اسی طرح سے حالان اور بلکہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کی جو آمڈ فوسز ہیں نیوی ہے جی آمڈ فوسز نے بلکل کی ہے سیاستدانوں کو خیال نہیں ہے ان کے مقابلے نہیں 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 لیکن انہوں نے انہوں نے یا دو دن کی یا تین دن کی یا چار دن کی اگارڈنگ ٹو گریڈ کی ہے ہم لوگوں نے گریڈ کے مطابق نہیں کیے ہم نے پوری تنخواہ جو ہے وہ ڈرنیٹ کر دی ہے اور اس کے علاوہ بھی جو کوئی ہمارے پاس جو وسائل اللہ تعالی نے دیئے ہیں کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ استعمال کیے جائیں تو آپ کو میرے خیال میں شاید مجھے نہیں پتا وہاں پہ کابینہ میں بھی ایم شور ضرور لوگوں نے ڈونیٹ کیا ہوگا اب اس کا اعلان کب کریں گے یہ مجھے نہیں معلوم ہے یہ بلکل دو مطلب باتیں ہیں ایک مہینے کی سیلری ڈونیٹ کرنا اور ایک سال تک اپنی تنخواہوں میں تیس فیصد کمی کو برداشت کی رکھنا یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک طرف سے آپ کو سو روپے کا نوٹ دیا جائے اور دوسری طرف سے ایک لاکھ روپے کی بات کر دی جائے میڈم یہ دونوں باتیں بلکل ایک دوسرے کے سریحن خلاف ہیں ایک مہینے کی تنخواہ ڈونیٹ کر دینے کا مطلب دیکھیں نور العرفین پھر آپ کو چاہیے کہ یہ جو رول ہے پھر یہ سارے بیوروکریٹس پہ بھی لگنا چاہیے آپ کے آرم فوسز پہ بھی لگنا چاہیے آپ کے باقی اداروں پہ بھی لگنا چاہیے آپ حکومت ہے میڈم آپ نے انشینٹ کیوں نہیں کیا میں یہی تو سوال پوچھ رہا ہوں یہ باقی دیکھیں نہیں حکومت حکومت کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ کو ٹیکس پیئر کے پیسے سے تنخواہیں مل رہی ہیں بیوروکریٹس کو بھی ٹیکس پیئر کے پیسے سے تنخواہیں مل رہی ہیں ساروں کو بھی ٹیکس پیئر تو اگر ٹیکس پیئر کا پیسہ آپ نے جو ہے وہ ڈونیٹ کر کے بچانا ہے تو پھر وہ رول ساروں کے لیے ہونا چاہیے آپ کو پتہ ہے ہمارے بہت سارے پولیٹیشنز ہیں آپ جو بات کہہ رہی ہے وہ عادہ سچ ہے یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں کہ جو کچھ ہونا چاہیے لیکن وہ کیا کیا جا رہا ہے آپ یہ بتانے پر تیار نظر نہیں آتی میں آپ کی طرف آتا ہوں میڈم تھوڑا سا توقف کیجئے گا نہیں تو میں آپ کو بتا رہی ہوں میں تو آپ کو بتا رہی ہوں آپ سونے نہیں رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں جی مہینے کی تنخواہ کیوں آپ نے ڈونیٹ کیا ہے آپ کو چاہیے تھا کہ انڈیا کی اب انڈیا نے اگر کیا ہے تو انہوں نے باقی جو وہاں پہ ہو رہا ہے کیا وہ بھی ایک آپ مسال سامنے رکھیں گے میڈرن میں یہی تو سب سے بڑا اعتراض ہے یہی سب سے بڑا اعتراض ہے کہ وہ ایک سرزمین جہاں سے ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے جہاں ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس ایک سرزمین پر اس ایک سرزمین شر اور کفر پر وہاں نرندر مودی جیسے قصاب کے ہوتے ہوئے ایک اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا گیا اور یہاں میں بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہوں اور آپ کہہ رہی ہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ کوئی ہرسیہ دی نہیں رکھتی یہ بھی بہت بڑا کارنامہ کر رہا ہے یہ بھی نرندر مودی کی سرکار ہی کارنامہ کر رہی ہے میڈم نرندر مودی میری خالہ کا لڑکا نہیں ہے آپ نے میرے خیال اس کے خلاف میرے پروگرام دیکھے نہیں ہے آپ کو میرے خیال ہے میرے لہجے سے اس کے خلاف نفرت کی بو نہیں آ رہی آپ مجھے یہ بتائیں آپ دیفنس پہ چلی گئی ہے تھوڑا سا توقف کیجئے گا اب آپ مجھے ہندوستان میں علجا کر کے بات کو گول کرنے کی چکر میں تھوڑا سا ویڈ کیجئے میڈم میں آپ کی طرف آتا ہوں اب آپ مجھے ہندوستان کی لنٹرانی میں علجا کر کے آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گی کہ آپ کتنی بڑی انڈیا دشمن ہیں تھوڑا سا توقف کیجئے گا میں آپ کی طرف آتا ہوں سینیٹر شاہین خالد بٹ صاحب حضور والا میں آپ کی طرف آتا ہوں سر پہلی مرتبہ آپ اس شو میں شرکت کا رسک اٹھا رہے ہیں آپ کی حمد کو داد دیتے ہوئے جناب والا جناب من میں آپ سے بھی یہی سوال رکھنا چاہوں گا سر ہماری حکومتیں ہمارے قائدین جس وقت نواز شریف صاحب برسر اقتدار تھے اس وقت بھی پاکستان میں ایک وبا آئی تھی ایک ہیٹ ویو کی اللہ معاف کرے پروردگار کبھی وہ دن دوبارہ نہ دکھائے پاکستانی عوام کو وہ اس نے ہمارا سب رازم آیا تھا اور اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے سرزمین حجاز کا رخ انہوں نے اختیار کیا تھا سر وہاں نوافل پڑتی ہوئے ان کی ایک تصویر آج بھی جب میرے ذہن میں آتی ہے تو میرا خون کھولنے لگتا ہے کہ وہ ایک آدمی جس کو مسند اقتدار اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ عطا کی ہو تاکہ وہ اپنی قوم کو سرف کرے اور وہ وہاں اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ براہ ہونے کے بجائے مسجد نبوی میں جا کر کے اور نوافل کی ادائیگی کر رہا تھا اسے ایک بات سے یہ تصر قطع نظر کہ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آدیث قرآن کریم کے احکامات اور ہمارے خلفائے راجدین کی زندگیاں کیا بتاتی ہیں پھر یہاں انڈیا سے دوستی میں سر نواز شریف سرکار نے کوئی دقیقہ فروغ وزاشتن نہیں کیا سر کن الفاظ میں آپ اپنی جسٹیفیکیشن دینا چاہیں گے سر آپ نے سوار مجھے مختلف کر دیا بہت مہربانی سدیقی صاحب مجھے اجازت دیجئے میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات جو آپ نے سیلیس کے بارے میں کی ہے اس کے بارے میں اگر میں آپ کو تھوڑا سا اپنا انپوٹ دے دوں اور میں اس بات کا بھی بات دوں گا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جس تکلیف اور جس پریشانی میں اس وقت پاکستانی قوم ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر ایک کو بڑھ چڑھ کر اپنی جو بھی جو قابل کچھ کر سکتے ہیں قربانی دینی چاہیے صرف اپنا پولٹیشن نہیں ہر جو طبقہ ہے جو فکر کے لوگ ہیں ان کو اپنی طرف سے قربانی دینی چاہیے لیکن مجھے صرف یہاں پہ آپ ملکل اتفاق ہے اس بات سے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لیٹ ہو گئے ہیں تو ہم اس کے معذرت خواہ ہیں ہر بندوں کو دینا چاہیے لیکن میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں کوپی کیٹ نہیں ہونا چاہیے ابھی چونکہ نریندر بودی نے یہ بات کی ہے تو اس کے اپریشیٹیو ہوتے ہوئے ہم اس بات کو شروع کریں ہمیں اس سے پہلے کرنا چاہیے تھا اور اس سے زیادہ کرنا چاہیے تھا اور بھی زیادہ کرنا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور میں آپ سے بل اگری کرتا ہوں کہ سیاستدانوں کو بھی اور آپ کی اطلاع کے لیے ارض ہے کہ سینٹ کے اندر ہم نے ایک ماں کی جیسے میڈم عزمہ کاردار صاحبہ میم یہ مجھے بتائی گا وزیراعظم عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ میرے سامنے موجود ہے فرما رہے ہیں کہ اللہ کا شکر اس وقت کرونا کے اتنا پریشر نہیں ہے لیکن ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ اپریل کے آخر تک کرونا کا بہت دباؤ ہوگا چودہ اپریل کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ لوگ ڈاؤن کو کیسے ختم کیا جائے ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے شعب مرحلہ وار ہم نے کھولنے ہیں میڈم لوگ ڈاؤن آپ نے تو اعلان کرتے 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 کیا صوبہ اٹھارویں ترمیم کا فائدہ اٹھا کر کے پہلے ہی اپنی جان چھوڑا گیا ہے اس کے بعد پھر آپ نے ایک خانہ پوری کی پھر ایک لوگ ڈاؤن کریں نہ کریں کرفیو لگائیں نہ لگائیں کرفیو اور لوگ ڈاؤن میں کیا فرق ہے میڈم عزمہ کاردار 30 سیکنڈز آپ کے پاس ہیں آپ فیوز و برکات بلکہ فسائل بتا رہی تھیں وسیم اکرم پلس صاحب کے آپ بتا رہی تھیں کہ وہ کتنے سپیڈی ہیں آپ بتا رہی تھیں کہ وہ کتنے ویجنری ہیں دنیا ان کی متقد ہے یہ بس ہم ہی لوگ ہیں جن کے عقل میں وہ سما نہیں پارے کچھ فرمائیے گا میڈم 30 سیکنڈز ہفتے انشاءاللہ 5000 پر چلے جائیں گے اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جو گندم ہے اب خود وہ راجنپور گئے ہیں اور خود انہوں نے جو کٹائی شروع ہوئی ہے اس کے اپنے بلکل انڈر مانٹرنگ وہ انہوں نے شروع کی ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ان کی لیبز کی آپ دیکھیں آٹھ لیب ٹیسٹنگ کی فسیلٹیز کس طرح سے بڑھائی جا رہی ہیں کس طرح سے کورنٹینز کو مانٹر کیا جا رہا ہے اب ایک لاکھ ستر ہزار فیملیز ہیں جن کو راشنز جو ہیں مجاب یونیورسٹی سے دو سو ٹرک بھی نکالے گئے اور دوسرے جو یہ بارہ ہزار ہے یہی رک جائیے گا میڈا تھوڑا سا توقف کیجئے گا یہ بات اگر آپ نہ کرتی ہیں تو پھر مجھے بولنے پر مجبور گئی ہونا پڑتا یہی رک جائیے یہی رک جائیے ایک زمینی سوال ہے اس کو سنتی جائیے میں آپ سے جواب بھی لوں گا کل میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر اتاری تھی میں نارمل تھا سوال سن رہے تھے میں نے سوال ان کو تھرو کیا اس وقت میں بھڑکا میں ابھی بھی بہت نارمل تھا لیکن آپ نے مجھے ڈیڑھ لاک یا پونے دو لاک کہہ کر کے تپا دیا یہ مجھے بتائیے پنجاب کی ٹوٹل آبادی کا علم ہے آپ کو ڈیڑھ لاک افراد یا پونے دو لاک افراد کو راشن دے کر کے دو سو ٹرک آپ نے نکال دیئے تو گویا آپ نے حاتم تائی کی قبر پر لات رسید فرما دی آپ بات کرتی ہیں جب آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ پچھلی حکومتوں کی پچھلی حکومتوں کو بلیم گیم کر کے اور پھر آپ اپنے میڈم میڈم عثمان بزدار صاحب کی جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں تو مجھے آپ کو یہ بتاتے میں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جس وقت یہ کرونا کا آؤٹ بریک ہوا تھا عثمان بزدار نے ماں سوائے مراد علی شاہ صاحب کی نقل کے کچھ نہیں کیا ہر وہ کام ہر وہ انانسمنٹ جو مراد علی شاہ نے یہاں پہ کی اس کو فالو کیا انہوں نے اب آپ آپ جو ہیں وہ کوڈینیٹ کر رہے ہیں سب کو پتا ہے کس میں کس ایریا میں جا کے راشن دینا ہے ڈوپلیکیشن نہ ہو چینہ جھپٹی نہ ہو میڈم کلاس کے مونیٹر اور حکومت میں فرق سمجھتی ہیں کچھ لوگ ویسے نہ بیٹھے رہے ہیں کلاس کے مونیٹر اور حکومت میں بنیادی فرق سمجھتی ہیں کلاس چیچر کلاس میں نہیں ہوتا تو مونیٹر اس کی جگہ کھڑا ہو کر کے اے تم کھڑ ہو جاؤ تم بیٹھ جاؤ تم ہاتھو پر کر لو تم کان پکڑ لو کیونکہ وہ بیدانت کا شیر ہوتا اس کے پاس ہوتا کچھ بھی نہیں ہے تک نہیں کر سکتا وہ اور آپ حکومتوں کو یہ کام بتا رہی ہیں کہ آپ نے فرہ ایرگی میں جا کر کے راشن باتنا ہے اوئی خدا کا خوف ہوتا ہے میڈم یہ حکومتوں کے کام ہوتے ہیں تھوڑا سا توقف کیجئے گا میں نے آپ کی بات سنی اللہ کے شکر اسمم علمدلہ ہمارا مستقبل کن ہاتھوں میں میں تو خیر جانتا ہوں اپنے پروگرام کے ذریعے بس لوگوں کو بتانا مقصود ہوتا ہے شاید کچھ لوگوں کو میرے خیال ہے میسیج کنوے ہوا ہوگا باقی ہمیں یود سے درخواست ہے کہ شروع کریں وہ موڈی والی سٹوری پر آج ٹویٹر کے اوپر کوہرام بچانا مجھے روک ایجنٹ بنانا اینٹی پاکستان بتانا بسم اللہ کریں ناظرین کل انشاءاللہ بشرت زندگی ملاقات ہوتی ہے فیمان اللہ دیش کا پہلا موبائل ٹی وی جو لگتار آپ کو رکھے گا تازہ خبروں سے اپڈیٹ گھر سے تون ہو یا دفتر سے باہر آپ کہیں بھی ہو خبر چھوٹے گی نہیں ہر منت میں تازہ ہیڈلائنز کے ساتھ راجنیتی کھیل منرنجن لائف سٹائل اور تمام دنیا بھر کی خبریں نیوز 360 دیگری ٹی وی 24 into 7 لائف ٹی وی بریکنگ باؤنڈری موسیقی